موسیقی بیس جائے ہم کو بہت سپورٹ کھتا رہا بیس سال تک ہمیں دعوائیاں ملتی تھی اور ضرورت ضرورت کی جو چیزیں ہوتی سپورٹ کرنے کے لئے ہمیں ملتی تھی اب بیس سال تک یہ بلکل ریگلری سپورٹ کرتے تھے اور ابھی بھی انفاق فاؤنڈیشن ہمیں سپورٹ کرتی ہے اس لحاظ سے بہت بڑا کنٹیبیوشن ہے آغاستان عبدی مرہوم کا ان کی فاؤنڈیشن کا پیر بھائی صاحب مرہوم تھے وہ تھے اور کازمی صاحب یہ سب کے سب مل کر کے سپورٹ کرتے رہے ساگنایزیشن کو اور بلکہ اس پر یہ بھی ہوا تھا کہ جتنے پیسے خرچ ہوتے تھے ایک ٹرانسپارٹ میں انگلینڈ کے اندر اتنے پرسنوں کو اندر پاکستان میں آٹھ ٹرانسپارٹ ہو جاتے تھے کہ انہیں صرف دمائیں 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 دینی پڑتی تھی اور ہماری کنڈیشن یہ تھی کہ ہم آپ کے ایک ٹرانسپارٹ کریں گے آپ ہمارے بقیہ چار ٹرانسپارٹ کو سپورٹ کرتے رہے مجھے ڈیٹیل تو نہیں معلوم ہوگا میرا خیال ہے کہ سالے نقوی صاحب صحیح آدمی ہیں جو اس سوال کا جواب دے سکیں گے لیکن انفاق پاؤنڈیشن ابھی بھی کام کر رہی ہے اور ہموں کو سپورٹ بھی جتنا کر سکتے ہیں بیچارے کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ مالی مشکلات کو شکار ہوگا شکار ہوں گی وہ ادارے اور سپورٹ کرنا چاہیے لوگوں کو پبلک کو گورنمنٹ کو سب کو سپورٹ کرنا چاہیے آپ نے دیکھا عدیب جلوی صاحب جن کا ادارہ س آئی او ٹی جس پہمانے پہ کام کر رہا ہے اس کا ذکر نہیں کس طرح جو کنٹیبیوشن ہو رہا ہے ان کی جانب سے نقوی صاحب کی طرف اس کا ادار کر رہے تھے اس دورہ ہمیں عمر خان صاحب نے جوائن کیا ہے لاہور میں بی سی سی آئی کیا بڑا ان کا طویل تعلق رہا پھر ہمائیوں گوھر صاحب ہمیں اسلام آباد میں جوائن کیا ہمائیوں گوھر صاحب نے علمہ ابھی ذکر بھی کر رہے تھے تھرول فاؤنڈیشن الطاف گوھر صاحب اور مجھے تو یہ یاد آ رہا ہے کہ جب ہمائیوں گوھر یہاں ملے اور میں جالب صاحب کے ساتھ ان کے پاس گیا تو ان کی ویسے بھئی میں پہلی بار لندن بھی ہوایا بلکہ جالب صاحب بولے میں میں کیا جا رہا ہوں تم ہی جا رہے ہو پھر مقبل حسین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے نائنٹین سیونٹی سری میں بسی سی آئی سے تعلق اب بڑے سینئر ہیں ہمارے یو بیل میں تو ہمائی گوھر سے پاس چلیں جی ضرور ہمائی گوھر صاحب پہلے بھی پہلے اسلام آباد کیا پھر اسلام آبادی سے شروع کرتا ہوں ہمائی گوھر صاحب آپ نے جیل میں بیٹھے تھے اور یہ گفتگو یہاں سالنقوی صاحب اور طارف فواد اور ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اور بھائی افتخارف ہو رہی تھی تو آپ کی بھی ایک اور آپ کے والد صاحب کی جی ہمائیوں اور سوال میں نے بریک سے پہلے یہ کہا تھا کہ بی سی سی آئی کا جس طرح اسے ایک ڈراؤنا خواب خواب بنا دیا گیا آنے والی نسلوں کے لیے ابھی بھی بے شمار سوال جی ہمائیوں مجاہد ایک تو سب سے پہلے میں بڑا خوش ہوں کہ آپ نے آغا صاحب پہ یہ اتنا بڑا اور اتنا اہم پروگرام یہ بہت پہلے ایسا پروگرام ہو جانا چاہیے تھا مگر خیر آپ کو مبارک ہو یہ جو آپ نے موسیقی لگائی ہوئی یہ اتنی افسردہ قسم کی موسیقی لگائی ہے آغا صاحب کی تو بہت بہت اچھی کامیاب اور لمبی زندگی بڑی وسط تھی ان کی زندگی میں بہت اچیومنٹس ہیں بڑی اٹنس زندگی تھی تو اس کو تو سیلیبریٹ تھیلیبریٹ کرنا چاہیے یہ میری ایک ذاتی اوبزرویشن ہے نہیں نہیں ٹھیک ہے اب سب کو سلام اب آپ نے کیا آپ نے کیا سوال کیا تھا آپ کا اب سوال میں آپ نے مچھے کیسے کر دیا میں آئندہ ایک تو موسیقی ہٹانی پڑے گی میں رہا ہوا میں آپ کا بڑا ساتھ رہا اور جہاں مختلف جو پہنگوں سے گفتو کر رہی تھی آغا صاحب نے جو ایک تھرڈ ورلڈ فانڈیشن کے ذریعے کام کیا پاکستانی بینک ہے لیکن جو اس کا پھیلاؤ تھا وہ تو پھر ایک انٹرنیشنل سطح پر ہوا لیکن جو صدمہ یا نقصان لوگ کہتے ہیں پاکستانیوں کا شاید مجموعی طور پر زیادہ ہوا ہمائیوں گوھر یہ بہت بڑا بن رہا تھا بانے لوگ کو آبی بینک اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ ٹیکنیکلی لیگلی پاکستانی بینک نہیں تھا مگر میرے خیال میں اگر آپ اس کو پاکستانیوں کا بینک کہلیں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا سر میں چٹی بینک انٹرنیشنل بینک ہے مگر امریکنز کا بینک ہے میری ایک چھوٹی سی سمیشن ہے کہ اگر آپ بتا سکیں کہ میں تو نیاز مند ہوں اس لیے میں جانتا ہوں کہ میڈیا کے حوالے سے اتنی بڑی میڈیا ارگمائزیشن تیسری تھرڈ ورڈ فانڈیشن سے پہلے یا اس کے بعد مغرب میں نہیں بنی وہ بہتر ہمیں بتا سکیں گے یہ ہمائیوں یہ میں آ رہا تھا اس طرف مگر چلیں چلانگ مار دے اتنی بڑی ایک صرف تھرڈ ورڈ فانڈیشن نہیں تھی تھرڈ ورڈ فانڈیشن تھی تھرڈ ورڈ میڈیا تھی یہ الہیدہ ارگمائزیشنز تھی ساؤت پبلیکیشنز یوکے لیمیٹیڈ تھی یہ ایک تیسری ارگمائزیشن تھی ہاؤت میگزین نکالتی تھی یہ جو اتخار آرے صاحب کا ادارہ تھا اردو مرکز یہ ایک اور ادارہ تھا اس سے پہلے تھرڈ ورڈ بک شاپ تھی انہوں نے سکولرشپس بھی سیٹ اپ کیے اور بے شک یہ بہت بڑی میڈیا ارگمائزیشن بن گئی تھی یہ جو آپ کا تھرڈ ورڈ کورٹلی ہے اس سے پہلے انہوں نے تھرڈ ورڈ میڈیا کے ثرو گارڈین اخبار کے ساتھ مل کے پہلے منتلی پھر فورٹنائٹلی پھر ہر ہفتے ایک صفہ نکلتا تھا گارڈین کے اندر جو گارڈین کا انٹیگرل حصہ ہوتا تھا سپلیمنٹ کی طرح نہیں ہوتا تھا اس کو گارڈین تھرڈ ورڈ ریویو کہتے تھے اس کے کو ایڈیٹر میرے والدل تاو گوھر صاحب مروم تھے اور گارڈین کے ایڈیٹر پر پریسٹر تھے وہ بڑا سیکسیسفل رہا تھا تھرڈ ورڈ کارڈلی تو ابھی تک چل رہا ہے اور تھرڈ ورڈ کارڈلی اب تو ورلڈ وائٹ بہت سیکسیسفل میگزین ہے اہمائیوں اور ایک مجھے کیونکہ یہاں بھی بیٹھیں مجھے لہور چھلانگ لگانی پڑھ رہی تو کناچی آنا پڑتا تھا لیکن اسلام آباد سے لہور کراس کیے بغیر آبی نہیں سکتا آپ کو علم ہے کہ لہور کتنا اہم ہے اور وہاں عمر صاحب بھی بیٹھیں عمر صاحب ہم یاد کر رہے ہیں ہمارے سراج صاحب بیٹھیں نقوی صاحب بیٹھیں مقبول صاحب بیٹھیں باہر تخار عارف اہمائیوں گوھر صاحب آپ نے بی سی سی آئی سے تعلق رابطہ اور یہ کہ یہ لوگ کچھ کہہ رہے تھے کہ آغا صاحب بینکنگ کے بارے میں سوال نہیں کرتے تھے ان سے پوچھنے لگے خسرو صاحب سے کہ آپ کو دال کونسی پسند ہے کھانا کیا کھاتے ہیں سراج صاحب سے بھی کوئی اس طرح کا سوال کیا آپ نے جوائن کیا تو آپ سے آغا صاحب نے کیا پوچھا کیا معلوم کیا عمر صاحب عمر صاحب میں نے تیہتر میں جوائن کیا تھا اور اس قسم کے سوالات جو تھے وہ چلتے رہتے تھے کیونکہ میری خوش قسمتی یہ تھی کہ میری پہلی پوسٹنگ تھی ابودھابی اور صحیح معنوں میں اگر کسی لفظ منٹور کا آپ انتظامل کریں تو میرے لئے نقوی صاحب ہمیشہ تھے تو ان کے ساتھ پہلی میری پوسٹنگ تھی آغا صاحب چونکہ زیادہ پھیلاو تو تھا نہیں اس وقت تو وہاں زیادہ ترہایا کرتے تھے تو ان کو صرف ہم دور سے کھڑے ہوئے دیکھا کرتے تھے اس کے بعد میرا ٹرانسفر ہو گیا دبائی دبائی میں بھی بہت آنا جانا ان کا راہا وہاں سے ہانگ کانگ ہو گیا ہانگ کانگ نئے نئے شروع ہوا تھا تو ان کی توجہ وہاں بہت زیادہ تھی آم میں کہنا چاہتے ہوں تو ظاہر ہے کہ تین چار جملوں میں بات ختم ہو جاتی ہے جب تک کہ آپ ان کے ان کا ذکر نہ کریں کہ ان کو آپ نے کرتے کیا دیکھا کہتے کیا دیکھا کس طریقے سے وہ لوگوں کے ساتھ انٹر ایکٹ کرتے تھے آم میں قبل اس کے کہ اس پہ جاؤں میں صرف آپ سے کہنا چاہتے ہیں چونکہ میں آپ کا پروگرام بہت باقائدی سے دیکھتا ہوں میں آپ کے دو الفاظ سے بہت ڈرتا ہوں کیونکہ کہ جب بھی آپ کے جو مہمان ہوتے ہیں وہ لمبی بہر میں چلے جاتے ہیں تو آپ ان کو بہت ہی تسلی سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہتے ہیں تو بس وہ قضاء ہوئے تو وہ میں کوشش کروں گا کہ آپ اس وقت تک ان دو الفاظوں پہ نہ آئیں آگا صاحب کے سلسلے میں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں میرے عمر کے حساب سے برخوردار تاریخواد میرے کالیک تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ ڈان میں آپ نے ہم نے ایک ایڈ دینا ہے تو آپ اس میں لکھ دیجئے آپ مجھے ایسا آپ یقین کیجئے گا کہ اس میں زیادہ وقت لندیا لگا تھا جو میں نے آگا صاحب کے سلسلے میں لکھا اور ایک ایک لفظ میں ری جووینیٹنگ کہانییں پنائیں کہ وہ کس قسم کی شخصیت تھے اب میں آپ کو ان کے سلسلے میں کیا بتا ہوں کیا وہ موز ڈانٹ کا جی میں آ رہا ہوں آنا آ رہا ہوں آپ کے پاس یہ بڑی مشکل جگہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ وہ جو سیاستہ بیٹھے ہوتے ہیں کافرون پی 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 یہ وہ سب ان کو بڑا آسانی سے ادھر ادھر کیا جاتا ہے کیونکہ یہ مقبول صاحب جو ایک سوال ہو رہا تھا آگا صاحب سے پہلی ملاقات اور اپنے اپنے طور پر ہمارے نقوی صاحب نے بھائی فتخہ عارف نے آپ کی ملاقات تو پھر کس طرح آپ سے بھی کچھ اسی طرح جی کچھ اسی قسم کا ہے میرے جرنی کا آگا صاحب کے ساتھ میری جرنی 1962 میں شروع ہوتی ہے جب میں یو بیل کے فرسٹ ٹرینی بیچ میں آیا سیلیکشن میری جو ہے وہ تھوڑا سا پروسیجر سے ہٹ کے ہوئی تھی اس لیے کہ میں چونکہ اس وقت سینٹرل سویل سیورسز میں تھا اور میں وہاں سے بینکنگ ایڈاپٹ کرنا چاہتا تھا دیکھ کریا تو اس لیے ڈائریکٹلی میری ملاقات آلہ صاحب سے ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے پندرہ بیس منٹ کے اندر رسیس کیا اور مجھے آفر کر دیا اور مجھے یہ کہا کہ چونکہ تم کو بینکنگ کرنی ہے تو سرکاری نوکری میں جو اسٹریکس پیدا ہوئی ہیں وہ ختم کرنی ہے تو سالی محمد اسٹریل برانچ میں میری پوسٹنگ ہوئی ٹریننگ کے لیے اور مجھے یہ کہا کہ جب تک آپ پونیاں چائے نہیں پییں گے کونیاں چائے پونیاں چائے جو کہ وہاں کا جو بزنس کلاس ہے وہ پیتا ہے اور جب تک آپ ہوای چکل چپل نہیں پہنیں گے تب تک آپ بینکر نہیں بنیں گے یہ سب کرا آپ نے جی میں نے کیا یہ پوچھا تھا کہ آپ کو بھی ریزائن دینے نہیں کی کبھی زہمت پڑی نہیں آقا صاحب نے فلان اس طرح پوچھ لیا یہ کر لیا لیکن بلکل صاحب آخر تک وہ کری نہیں سکتے تھے اس طرح کی بات عام طور پہ میں نے رہجیے میں کبھی آقا صاحب میں اتنی خوبیاں جو کہ گنائی بھی اگر جائیں تو نہیں گنائی جا سکتی ہیں تو میں نے ان کے اندر ایک بینکر دیکھا ایک مارکٹنگ مینجر دیکھا ایک ہیومن ریسورسز اسیس کرنے والا شخص دیکھا اور ایک فینینسیر دیکھا ایک ہمدرد انسان دیکھا لیکن کبھی باس نہیں دیکھا ان میں کبھی انہوں نے اس قسم کا تاثر کبھی نہ مجھے نہ کسی سٹاف کو دیا امائی گوھر صاحب یہ جو مقبول صاحب پھر عمر صاحب ذکر کر رہے تھے مثلا آپ لوگوں کا تو بالکل ایک الک تعلق تھا نا عالتاب گوھر صاحب ہوئے آپ ہوئے میڈیا کا تعلق اور ایک زیادہ ڈیفرنٹ بھی اور ان پہ حملے بھی ہوتے تھے میڈیا میں اور خرخاص اور ویسٹرن میڈیا میں آپ کا تعلق اور میں تھوڑے سا ذاتی حوالے سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بینکنگ اور یہ تو اپنی جگہ ہے آپ کا تجربہ کیسا رہا وہی جو ہمارے یہاں جو احباب کر رہے ہیں اہمائیوں جی بالکل وہ دیکھیں میری تو عمر ان سے بہت کم تھی ہمارا تو نہ میرے والد کب ان کی بینک سے تو ایسا جو کوئی تعلق نہیں تھا اس کے چلانے وغیرہ میں اس کا مجھے کتنا علم بھی نہیں ہے ہم تو میڈیا سائٹ پہ تھے مگر ہمارا خاندانی ان سے ایک قسم کا تعلق میرے والد ان کو سب سے پہلی بار نائٹین ففٹی سکس میں ملے تھے پھر ان کی دوستی ہوئی آہستہ آہستہ ففٹی سکس میں ہلتاو گوھر صاحب ڈسٹرک مینجنسٹریٹ تے کراچی کے وہ درد خلافہ تھا ساتھ ساتھ وہ میر بھی تھے اور کمسی کے کمیشنر بھی تھے تو کمسی میں وہ دیکھتے تھے کہ بہت خلقت آتی ہے وہاں پیسہ ان کو چاہیے ہوتا ہے بینک کی برانچز بہت دور ہیں ان کی بڑی تکلیف ہوتی جا کے پیسہ لانے کی تو انہوں نے کہا کہ کمسی میں گراؤن فلوٹ پہ ایک چھوٹے کمرے میں برانچ کھول دی جائے کسی بینک کی سب سے پہلے انہوں نے نیشنل بینک سے کہا تو نیشنل بینک نے کہا کہاں ایک مہینے کے بعد ہم لگا دیں گے تا ٹائم لگے گا انہوں نے کہتا تا ٹائم تو ہے نہیں تو یہ بات نکل آئی تو وہ کہتے میں دوسری دن دفتر گیا تو انہوں نے کہا ایک نوجوان گو کہ ان کی عمر آقا صاحب سے کوئی ایک دو سال ہی کم تھی وہ آئے وے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بینک لگانا ہے میں اس وقت حبی بینک میں تھے آقا صاحب تو میں حبی بینک میں ہوں آپ مجھے اگر ذرا جگہ دکھا دیں کہ کہاں لگانا ہے تو ہم لگا دیتے ہیں تو انہوں نے ٹائم کتنا لگے گا انہوں نے کل صبح تو ان کو لے گئے اور نیچے کمرہ دکھا دی اور کہتے ہیں دوسری دن ہوتا کیا ہے کرسیاں دو لگی ہوئی تھیں ایک میز لگا ہوا تھا ایک ڈبا سا پڑا ہوا تھا وہ بینر حبی بینک لگا ہوا تھا کپڑے کا اور بینکنگ شروع ہو گئی تو یہ بہت دائنیمک آدمی تھے اور یہ بڑے ان سے امپریس ہوئے پھر افکورس انہوں نے یونائٹڈ بینک شروع کیا یوسف سیگل مروم ان سے جا کے پیسے لیے اور وہ دو کروڑ روپے شاید لیے تھے اسے سکسیسول بینک جو حبیب بینک کی ٹکر کا انہوں نے شروع کیا بڑا اس کا فیمس سلوگن ہوتا تھا پروگریسیب بینکنگ اور بہت اس کی جدید قسم کی مارکٹنگ مگر انہوں نے اس میں ایک بڑی اہم چیز ہم بچے تھے مجھے یاد ہے کہ انہوں نے پاکستان کا پہلا مین فریم کمپیوٹر آئی بی ایم تھری سکسٹی فورٹی لگوایا تھا ادھر تو اس وقت بھی پھر میرے والد نے پی ٹی وی شروع آپ کا کیا تھا تو انہوں نے ان سے کہا کہ ان کا پیرول کا اکاؤنٹ ہم کو دیتا انہوں نے دیا جو ان پہلی بار ایک پیرول کا اکاؤنٹ پاکستان میں شاید کمپیوٹر آئیز ہوا تو یہ نئی چیزیں بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں وہ مجھے عبادت اس طرح ہو گئی وہ ابھی تھوڑی در پہلے ایک دن میں نے آپ سے کہا تھا لندن نے کراچی نے اسلام آباد نے آپ کا کچھ نہیں بکارا لکھنوں ہی نہیں نکلا تو آغاز آپ کی یہ جو سب انکساری ایک اثر تو ہوتا ہے لیکن غصہ آنا یا کچھ لوگ کہہ رہے تھے اشتیال میں نہ آنا یعنی تو کچھ تھوڑی سی ماورہ بات آج کے زمان لگتی ہے کہ جب تک اگر کوئی بڑا آدمی غصہ نہ کرے وہ لوگوں کو بڑھ طرف نہ کرے وہ لوگوں کو باہر نہ بٹھالے اس وقت تک بڑا ہمارے کلائی نہیں جا سکتا افتخار عارف صاحب مجھے صاحب وہ آپ نے تذکرہ کیا میں لکھنوں کے پس منظر کے بارے میں وہ طبقہ شافیہ جسے آپ کہتے ہیں واوین میں اس سے ان کا تعلق تھا اور انہوں نے لکھنوں کے کچھے سے سکول میں کمل جبلی سکول میں اور جبلی کالج میں وہیں پڑھے اور پھر وہیں سے یونیورسٹی گئے اور وہیں سے الیل بھی غیر کیا تو جو سارا جو ان کا پس منظر تھا وہ سمجھ یہ اشرافیہ کا تھا ان کے جو والد ماجد تھے وہ راج صاحب مہند آباد کے ہاں سے وابستہ تھے اور ان علاقوں میں رہتے تھے جو پرانا لکھنوں کہلاتا تھا تو میں نے جتی دیر ان کو دیکھا ان کے ہاں نرمی تھی بہت اور شاہستگی سے گفتو کرتے تھے ابھی میں کہہ رہا تھا کہ وہ آنکھیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا شرفہ میں مایوب سمجھا جاتا تھا اور شاید ابھی بھی سمجھا جاتا تھا آج کل آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا کے بات کرنا میں یہ ضرور چاہوں گا بلکہ ہو سکتا ہے اس طرح مت کیجئے کہ آغا صاحب سے اتنا تعلق کوئی براہ راست کبھی نہ آغا صاحب کے لئے چار چھے لکھ کر بھیج دو خوش ہوں گے نہیں ہوا لیکن کوئی بعد میں کوئی ایسا ایک آت تو میں یہ جا رہا ہوں گا افتخار عارف نقصان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں نے ایک حضر لکھی کسی پس منظر میں کسی نے وہ جیسے مانے ہوتا ہے نا یہ جو مراسلاتی انہوں نے بغیر اس کے ان کو پہنچا دی کہ یہ جیسے بی سی سی آئی کے خلاف آ رہا اب وہ پاکستان میں زمانے اور طرح کی حکومت چل رہی تھی اور سب چیزیں روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ اچھا اچھا مگر کیا ہم سے کیا اچھا نہیں اب آپ گروہ آگئی یہ بڑی 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 نہیں وہ دیکھی رہا کہ ابھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے دل نہیں ہوگا تو بیعت نہیں ہوگی ہم سے روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ اچھا رسک برحق ہے یہ خدمت نہیں ہوگی اچھا انہوں نے کہا یہ دیکھی ہیں آبیٹ کے بیٹھے گی مگر سچی باتی ایک شیئر بنے یعنی بی سی سی آئی کے حوالے سے لکھا ہم لوگ جب لہے ہیں ہم بی سی سی آئی میں گئے تو ہمیں تنخواہ ہماری بڑھتی جاتی تھی اور ہمیں کام نہیں ملتا تھا تو میں نے کوئی ایک مجبوری بڑھتی جاتی ہے اور فلا اور کاروبار میں آپ کے سی صاحب کاروبار میں آپ کے خسارہ اور طرح کا ہے کام نہیں بڑھتا مزدوری بڑھتی جاتی ہے اچھا نقی بھائی نے یا دلدار بھائی نے کسی نے کسی نے جا کے ان کو کہہ دی تو ایک بہت اچھی بات ان کا دیکھئے آپ یہاں آئے ہیں تو وقت ہوگا آپ بالکل یہ جو بینک ہے یہ ایک مالیاتی ادارہ بھی ہے ہم کبھی کسی آدمی کو ایسے نہیں رکھتے جب آپ کا وقت آئے گا تب آپ کو پتہ چلے گا جی عمر صاحب یہ جو میں نے کہا تھوڑا سا اس طرف بھی مجھے علم ہے کہ کراچی میں بیٹھ کر لاہور مجھے پہنچنے میں تاخیر ہو رہی ہے حالانکہ بہت جلدی لی آنا چاہیے لیکن یہ اسلام آباد ہوتے ہوئے اور کراچی میں جو گفتگو ہو رہی ہے میں نے کہا یہ میں نے کہا سمیٹنا بھی میرے لیے مشکل ہو رہا ہے اور آپ لوگ جو آغا صاحب سے جی عمر صاحب میں ڈانٹ کا ذکر کر رہا تھا ہانگ کانگ میں جب ان کو یہ پتا چلا کہ میری بہن اس وقت 22 سال کی تھی اس کو کینسر ہو گیا تھا تو وہ ڈانٹ یہ تھی کہ میں نے یہ بتایا کیوں نہیں اور اس کو ہانگ کانگ کے حسپل میں تو داخل کر دی اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ چلا جائیں دوسری میں آپ کو بتاؤں میں برونائی دیکھ رہا تھا اس سلسلے میں کہ ہماری برانچ بغیرہ وہاں وہ تھی وہاں کے جو ہمارے صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ میٹنگ ہو رہی ہے ایک فلاں دن تو آپ آغا صاحب سے his میجیسٹی کے نام خط لے آئی ہے ریکویسٹ کا میں ہانگ کانگ سے گیا لندن وہاں سبح کو پہنچا آغا صاحب آئے ہمارے ریجن جالل Gonzalez مینجر صاحب تھے دلدار رزوی صاحب انہوں نے بتا دیا تھا بارحال انہوں نے letter forecast کیا اور جب وہ کر کے آ گیا تو انہوں نے مجھے دیا کہلے گے اس کو پڑھ لیجے تو میں نے پڑھا بے وقوفی میں کہلے گے یا یہ کہ انہوں نے اس قسم کا تعلقات ہم سب سے رکھا ہوا تھا میں نے کہا صاحب یہ جو کچھ بھی آپ نے کہنا ہے وہ شروع میں کہہ دیا باقی تو کہلنے کے میری ایک بات سنیے یہ جتنے بھی پرائم منسٹرز اور یہ رولرز وغیرہ جو ہیں کام کی وجہ سے ان کے پاس ان کا اٹینشن سپین بہت چھوڑا ہوتا ہے تو آپ نے جو مدعا کہنا ہے وہ آپ تین چار لائنوں میں کہہ دیجئے اچھا ایک تو وہ سبق ملا دوسرا پھر انہوں نے کہا کہ آپ جا کر رہے ہیں واپس میں نے کہا شام کو جا رہا ہوں کہلنے کے آئے کب تھے میں نے کہا آج صبح کو کہلنے کے آپ جائیے اور ہوتل میں سوئیے اور کل آپ جائیں میں نے کہا صاحب وہ ٹائم نکل جائے گا تو انہوں نے کہا کہ I don't want to lose an officer for the sake of a branch اور آپ ہوتل جا کے سو جائیے اور آپ کے یقین کیجئے کہ we miss that thing ان کی جو جو ایک رشتہ تھا جو ہر ایک کو جس طریقے سے وہ کرتے تھے ان کے لیے یہ branches اور یہ وہ یہ کوئی اس قسم کی چیز نہیں تھی وہ اپنے لوگوں کو یہ سمجھتے تھے کہ بھائی اگر یہ صبح کو آیا ہے رات کو چلے پتہ نہیں اس کا کیا حاشر اور آپ یقین کیجئے گا کہ وہ ہم نے چانس جو ہے بمیس کر دیا مگر انہوں نے کہا کہ I don't want to lose anyway ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ کوئی قبل اس کے کیا آپ نے خاص کر دیا مجھے یہ پتہ تھا مجھے یہ پتہ تھا کہ یہ جو گفتگو ہے یہ سلپ ہو جائے گی بی سی سی آئی کے بند ہونے سے تو میں ایک پلندہ اٹھا کے لے آیا تھا مگر اس میں دو تین چیزیں تھی جو کہ بہت وہ یہ میرے پاس اخوار ہے اس کا گلوب این میل کینیڈا کا اخوار ہے جو کہ جیسے آپ don یہاں کا سمجھ لیے ویسے وہاں اس کا وہ ہے اس کے اندر جو تھی ریگولیٹرز کو پیش ہونا ہوا تھا اس کے پارلیمنٹی سب کمیٹی پہ اس میں یہ لکھا انہوں نے نہیں لکھا تھا یہ سپنینڈر بانک جیسے گورنر سنٹرل بانک یہ کہہ رہا ہے we had no evidence of illegal activities at the bank we asked repeatedly the police the english the americans the whole damn world and nobody told us anything دوسرا صرف میں بہت جلدی سے یہ بہت دوں یہ بھی اسی کا ہے چار پانچ دن کے بعد نکلا پچھت پبلیش ایسٹیمیٹ ایسٹیمیٹ سو بی سی سی آئی یہ اس وقت کا کہا گیا تھا total asset of the bank was 20 billion اس وقت انہوں نے کہا جی پندرہ بلین کے لوسے بند کر دیا جبکہ سوائے لندن کے ہر جگہ ہنڈرڈ سنٹو اے ڈالر ڈیپوزیٹرز کو مل گیا ہے اور لندن میں یہ ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہنڈرڈز آف ملینز آف پاؤنڈز کی فیسیں جو ہیں لے کے وہ لوگ بیٹھ گئے تھے جی عمر صاحب مجھے گفتگو تو ہم جاری رکھنا چاہتے ہیں لیکن میں ہمائیوں گوھر اور کچھ بھی اور لوگ بیٹھے ہیں سب کو علم ہے کہ کتنی مشکل میں یہ جو بریک کی طرف جانا پڑا ہے لیکن میں ایک ایک منٹ میں ضرور چاہتا ہوں کیونکہ دو ہمارے میمان اور ہیں کہ مقبول حسین صاحب اور ہمارے طارق بھائی اس حوالے سے جس اگر میں آپ سے پوچھوں ایک منٹ میں کیا کہہ سکتے ہیں ایک منٹ میں نہیں صرف ایک جملے میں تین لائنوں میں جیسے وہ کہتے ہیں لکھ کر لیے تین لائنوں تک بھی نہیں پوچھوں گا میں صرف یعرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کے تین ٹاپ کے بینکس لے لیں پچھلے دس سال میں انہوں نے باہر کتنی شاخیں کھولیں سوال نمبر ایک اس کا جواب یہ کہ اگر کوئی بینک سترہ سال میں تہتر ملکوں میں ساڑھے چار میرے خیال میں آغا صاحب کی شخصیت میں ایک چینج کا تاثر ملے گا آپ کو and he was a person who always took initiative in changing the situation he was an agent of change پاکستان بنا اس وقت جو پاکستان میں جو بینکرز تھے وہ اتنے زیادہ سینئر نہیں تھے ان کی ایک نئی کراپ کو ڈیولپ کیا united bank کے تھو پھر بی سی سی آئی کے تھو ایک international bankers کا پاکستان سے کراپ ڈیولپ کیا یہ جو آغا صاحب کی جو contributions ہیں یہ آنے والے پچاس سال تک جو ہیں وہ ہمیں یاد رہیں گے یہ بھی جو بھی ہمارے مہمان بیٹھے ہیں میں تو چاہ رہا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی نہ جائے اور یہ گفتگوزہ جاری رہے لیکن ایک تو کچھ مہمانوں کا اور پھر یہ بریک کا زائد صاحب اور شاہ جمیل صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے مقبول صاحب اور تاریخ صاحب بیٹھیں ہمائیوں گوھر صاحب کے پاس صدرہ میں کم کم آ رہا ہوں ہمائی صاحب کو علم ہے کہ یہ کام بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اسلام آباد اور کراچی میں بھی گفتگوزہ کو اس طرح سمیٹا جائے پھر ملتے ہیں بڑی جلدی بریک کے بعد ہماری صاحب رہیے گا آغا حسن آبدی محض ایک بینکاری نہیں تھے تیسری دنیا کے ایک مدبر مفقر اور دردمند شہری بھی تھے آغا صاحب اپنے ثقافتی پسمندر کے سبب اس عہدِ ذرپرستی میں بھی تہذیبی رشتوں سے لا تعلق نہ رہے اسی تعلق کی بنا پر سن 1968 میں غالب صدی کے موقع پر آغا صاحب نے ایک مرسہ وزرنگار غالب ڈائری شائع کی اور ساتقین جیسے باکمال مصور کی غالب کے اشار کی تصاویر سے مزین کیا دیوانِ غالب کی پہلی غدل کا پہلا شیر اور پھر ساتقین کا موہ کلم نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا کاغذی ہے پیرہن اور پیکر تصویر کا شائرِ انقلاب جوش ملیابادی نے اپنے مقصود زبان میں دیکھیں اسے کس طرح سراہا ہے یہ ڈائری آپ کی بلورین تباہ کا ایک موجزہ ہے دیکھئے آپ کی کب زیارت ہوتی ہے آپ لن ترانی پر مسر رہیں میں ربِ اڑنی کے نعرے لگاتا رہوں جوش کنج میں بیٹھا رہوں پر یوں کھلا کاش کے ہوتا قفص کا در کھلا اور فیض احمد فیض نے اس ڈائری کی یوں داد دی کہ اس ڈائری میں زب و زینت کے سبھی سامان موجود ہیں دردِ دل لکھوں کب تک جاؤں ان کو دکھنا ہوں انگلیاں فگار اپنی خامہ ہو چکا آغا صاحب کے مانوی وارثوں میں کیا کوئی نہیں کہ اس خامہِ خوچکا کی داستان رقم کرے مگر اس کے لیے دردِ دل کے ساتھ ساتھ فگار انگلیاں چاہیے آغا صاحب کی خامہ ہو چکا لکھنے کے لیے کیوں بھائی افتخہ عارف دردِ دل سچی بات یہ ہے بجاہد ہمیں آپ کا احسان مند ہونا چاہیے اور آپ کے دارے کا اسی آپ نے محنت سے اور خلوص کے ساتھ یہ کام کیا ہے زاہد قاسم صاحب نے جوائن کیا آفتخہ جمیل صاحب یہاں اور ہمارے جس میں نے کہا ہمائی گوھر صاحب اسلام آباد میں تشریف فرما ہے درہا قوک میں ہمائیوں آپ کے پاس آتا ہوں اسلام آباد تو جلدلی آتے رہنا چاہیے لیکن پوچھ لوں آفتخہ بھائی آپ کی کیسے ملاقات کیسے کس طرح شاہد جمیل صاحب معافظہ نہیں میری ملاقات آغا صاحب سے 1969 میں ہوئی جب میں نے UBL جوائن کیا اور مجھے براہراز جوائن کیا آپ سے ملاقات ہوئی جی نہیں پھر میرا اپوائنٹمنٹ جو تھا وہ مسیح رحمان صاحب نے اور شیر علی مندرہ والا صاحب نے کیا بغیر میرا لیٹر اپوائنٹمنٹ آغا صاحب کو سائن کرنا تھا ٹھیک تاکہ مجھے از ای وائس پریزیڈنٹ لے رہے تھے اس وقت اور وائس پریزیڈنٹ کے عدے اس کے اوپر کے عدے پہ صرف آغا صاحب اپوائنٹ کر دی مگر آغا صاحب اپنے ایگزیکیٹیوز کے ججمنٹ کو اتنا ٹرسٹ کر دی کہ انہوں نے ان دونوں کو یہ اختیار دے دیا کہ ان کا جو پاور تھا وہ یہ استعمال کریں میری ملاقات آغا صاحب سے جوائن کرنے کے تین یا چار دن بعد ہوئی آغا صاحب نے مجھ سے ایک سوال یہ کیا کہ آپ ایس بھینک میں کیا کام کریں تو میں نے انہوں نے بتایا اس سے وہ خاصے مطمئن ہوئے اور آگے چلکے تو یہی پوچھنا کے دی جائے صاحب آپ کا دوسرے طرح تعلق رہا ذاتی تعلق بھی اور اس طرح دست شفقت تھا یا ڈانٹ پھٹکار زیادہ تھی نہیں نہیں ڈانٹ تو وہ کبھی ان کی سکسیت میں چیز ہی نہیں تھی وہ تو ایک پیار محبت سے ایسے خلوص سے سمجھاتے تھے کہ انسان کو ڈانٹ سے بہت زیادہ سمجھا جاتے تھی جو ڈانٹ پڑے اس سے کم آتی تھی اور میری بھی پیداش تو بینک میں ہوئی ہے اور بچپن سے جو ان کی تربیت انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہم سیکھیں اس لحاظ سے تو سارا کچھ ہی انہی کے ہاتھ میں سے انسان ہے جو بھی ہے سراج صاحب اگر پوچھا جائے مشکل سوال ہے اگر ریٹائرڈ ہوتے تو اچھا تھا آپ سے پوچھنا ہے آج کل جو بینک ہیں بس آگا صاحب نے بی سی سی آئی کھڑا کر دیا اور آج کل ماشاءاللہ تو آج کی بینکنگ میں اور وہ جو ہمارے بنیاد رکھی یو بیل سے ہمارے ستر کی دہائی میں آغا صاحب نے اسی اور نوے تک آتے آتے بنیادی فرق مثلا ایک عام پرسپشن ہے اور ایسا نہیں ہے مجابل میں کہ آپ کا بینک اور دوسرے بینک بھی فلائی کاموں میں سلیتے ہیں آپ کیا دیکھتے ہیں جو آ رہی ہے جنریشنز بینکرز کی ان کا اٹیچوٹ سب سے پہلے تو مجاہد صاحب میرا دخالے میں شروع اس طرح کرنا چاہوں گا میرا دخالے دو تین کامنٹس دینا بہت ضروری ہیں انٹر ریلیٹڈ ہیں تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہیں جیسے افتخر عارف صاحب نے کہا کہ خیر کی بات نہیں چلتی عام نہیں ہوتی اس پہ زیادہ گفتگو نہیں ہوتی ہے شہر کی بات مزہ آتا ہے سننے بھی آتا ہے چھاپنے بھی آتا ہے گفتگو کرنے میں بھی آتا ہے لہٰذا ایٹی ایٹ کا جو واقعہ بی سی سی آئی کے ساتھ ہوا اس کے بعد دنیا بھر کے جتنے جنرلسٹ تھے جتنی جیسے کہتے ہیں پریس اور میڈیا پیچھے پڑ گیا تھا اور کہانیا من گھڑت قسم کی بی سی آئی کے بارے میں لکھنا شروع ہو گیا اور وہ بکتی تھی اچھا لگتا تھا لوگ پڑتے تھے صداخت اس میں بہت کم تھی اچھا رہی بات اب یہ کہ بی سی سی آئی بند کرنے کی وجہ جو ہے بہت ایکنامک اور فینانشل ریزن بھی ہوتا ہے دیکھیں ہم اتنی دیر سے جو آغاز صاحب کی بات کر رہے ہیں ان کی اس شخصیت یا وہ پہلو پہ بات کر رہے ہیں جو ان کی نفیس طبیعت جو ان کا ایک دردمندانہ انداز تھا دوسروں کیلئے اس کی باتیں کر رہے ہیں لیکن وہ ایک بہت شروع بینکر تھے جو بڑے ٹف نگوشیٹر تھے ڈیفٹ نگوشیٹر تھے جیسے میں آپ کو بتاؤں دیکھئے وہ جب برانچ کھولنے کی تیہ کرتے تھے نقوی صاحب بکو بھی واقعہ بھی ان باتوں سے ان کے سامنے دولاتے میں میں ہج کچھا رہا تھا لیکن دیکھئے پورچگول میں اگر برانچ کھولیں گے تو ذہن میں یہ ہوگا کہ کسی دن مکاو میں بھی برانچ کھولنی ہیں کسی دن برازیل میں بھی برانچ کھولنی ہیں تاکہ وہ ہسٹوریکل ٹریڈر لنک ضرور اسٹیبلش کر لیں تاکہ اسی پہ کام ہو اسی طرح اگر پیریس میں دفتر کھولا تو فرینکو فون آفریقہ پہ توجہ پوری تھی کہ یہاں برانچ کھولیں گی اسی طرح جب وہ ہم سے چین کی بات ہی کیا کرتے تھے اور میں بات کر رہا ہوں یہ ایٹی فور ایٹی وائب کی جب چین بلکل یہاں کھلا ہی نہیں تھا وہاں پہ اس وقت شاید اک کا دکہ ہی ہوتل تھے جو مجھے یاد پڑتے ہیں جب وہ چین کی ہم سے بات کرتے تھے وہ چین مین لینڈ کی نہیں بات کرتے تھے وہ گریٹر چائنہ کی بات کرتے تھے وہ انٹائر چائنیز ڈیاسپورا کی بات کرتے تھے کہ یہ کسی نہ کسی دن دیکھئے گا یہ سب لوٹیں گے اپنے ملک یہ اپنے روٹس کی طرف جائیں گے تو جو انڈونیشیا میں چینی ہے اس پہ بھی توجہ دیجئے جو تھائیلنڈ میں ہے اس پہ بھی توجہ دیجئے جو سنگپور میں ہے اس پہ توجہ دیجئے یہ ان کا خیال تھا یہ بینکنگ تھی ان کی جس کے طرح انہوں نے ایک گلوبل انسٹیوشن قائم کرنی کی کوشش کی میں یہ ہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھئے ان کی بڑی جو باتیں وہ کیا کرتے تھے ہم سے ایٹیز کی دہائی میں وہ آج سارے گلوبل بینکس فولو کر رہے ہیں کیا اس کا تھوڑی سی بینکنگ ٹرمنالوجی اگر اجاز ہو تو استعمال کروں ایک ایل سی اوپننگ ہو رہی ہے ہانگ کانگ سے وہ بھی بی سی سی آئی کھول رہا ہے اس کا جو ایمپورٹر ہے کسی نے نیگوشیٹ کیا واہ ہے فرض کیچے کوئی چیز کرید رہا ہے جرمنی سے تو وہ ایل سی جائے گی جرمنی میں بی سی سی آئی کی برانچ میں بی سی سی آئی کی برانچ ڈالر میں ایل سی کھولی ہے ڈیوش مارک میں نہیں کھولی ہے تو نیو یورک سے ریمبرسمنٹ کرویں گے جرمنی کو تو یہ سارے جو گلوبل بینکس تھے یہ تو نقشے سے ہٹی گئے ان کو تو پتہ ہی نہیں چلنے لگا کہ ہو کیا رہا ہے ٹرانزیکشن ساری بی سی جائے کے اندر ہی ہو رہی ہے یہ ان کو تکلیف پہنچاتی تھی کہ یہ تو ہمارا کام تھا یہ کہاں سے آگئے یہ بھی ایک آلوات صحیح تو اس وجہ سے بھی وجہ بنتی تھی بند کروانے کی این اکپی صاحب ایک وجہ یہی بتائیں میرے ذرا اسلام آباد میں میں ذرا یہ ضرور ہمائیوں گوھر سے پوچھیں چاہوں گا کہ آخر ہمائیوں میڈیا نے یک طرفہ طور پر ان کو روتلسلی روڈلی رفلی ان کو مسمار کرتے رہے ان کی شخصیت کردار کشی کرتے رہے آخر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ پاکستان جو خود اس کے حکمران اس کے عوام اس کی سوائیٹی لوگ بڑے ان کے نیازمند تھے یہ سب کچھ کیا لیکن ان کے لئے نحیف و نظار آوازیں آئیں بلند آواز نہیں آئیں ڈٹ کر آواز نہیں آئیں یہ افسوس کی بات ہے مگر حیرانگی کی نہیں ہونی چاہی کم از کم مجھے حیرانگی نہیں ہے کیونکہ جیسے باہر کے لوگوں نے جشن کیا ادھر ہمارے کچھ بہت لوگوں نے بھی کیا ایک ہمارا وہ ایٹیٹیوڈ ہے جس کو ہم پجابی میں کہتے ہیں خود اڈڈو یہ جو ہوتا ہے مینڈک فساوا کوئے کے اندر وہ اور بھی کسی کو نہیں نکلنے دیتا گزیٹ کے نیچے لے آتا ہے یہ ہماری جو ہے اس وقت ذہنی کولنائزیشن وہ ختم نہیں ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ چل رہا ہے اور ہم اس بات کے خوش ہوتے ہیں کہ جی بڑا اونچہ اڑھ رہا تھا پتہ نہیں کون تھے ایک انگریزی اخبار میں نکل آیا کہ جی ان کا پیسہ پتہ نہیں کدھر سے آیا ہے تو جو سب اس پر یقین کرنے لگ جاتے ہیں مگر یہ گھٹیا باتیں ان کو چھوڑیں مین چیز جی یہ ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤ دو باتیں میں ایک تو عمر صاحب کی بات آگے لے کے جانا چاہتا ہوں ہر وہ الزام جو بی سی سی پی آئی لگا اس میں سے ایک بھی ثابت نہیں کر سکے یہ انکلوڈنگ ڈرگ منی لانڈرنگ وہ جو مائیمی میں بھی کیس ہوا تھا وہ ایک سٹنگ آپریشن تھا جس میں لوگوں کو ورگل آ کے ان سے یہ کروایا گیا ہے لوگوں کا ہر آدمی کا ایک بریکنگ پوائنٹ ہوتا ہے تو اب اگر آپ یہ کریں تو یہ تو یہ مورل چیز ہے سارا پیسہ ان کا واپس آ گیا یہ کوئی دیوالیا نہیں تھا جو اس پیسے میں کمی ہوئی جیسے انہوں نے فرمایا وہ آپ کے ٹوش روز جو تھے کمبخت لیکویڈیٹرز وہ کھا گئے دیکھیں اب میں دوسری بات پہ آتا ہوں دنیا میں گلوبل پاور کے لیے تین سورسز ہوتی ہیں سب سے پہلی سورس ہوتی ہے میڈیا پہ کنٹرول دوسرا ہوتا ہے فائنینس اور بینکنگ اور ایبیلیٹی ٹو مونی اور کیپٹل ملیزیکنڈز اکراس بورڈرز تیسرا افکورس ملیٹری پاور ہوتا ہے ہم جو مرضی کہہ لیں ان کے لیے یہ ایک مسلمان بینک تھا اور ایک پاکستانیوں کا بینک تھا ہمارا جو تھرڈ ورل میڈیا وغیرہ انہوں نے ساؤت سیٹ اپ کیا وہ ایک ان کو لگ رہا تھا کہ شروعات ہے ان کا میڈیا پہ کنٹرول لینے کا بعد میں ریڈیو ٹیلیویجن میں بھی نہ آ جائیں کیونکہ جیسے ایک ایسٹرن ایلائنز امریکہ کی ہوتی تھی اس پہ ہماری تین ہزار کوپی ساؤت کی جاتی تھی یہ ان کی وہاں کی یہودی لابی نے اڑوا دی اور پھر وہ جو واشنگٹن سے ویکلی جویش کرونیکل نکلتا ہے اس کے فرنٹ پیج بھی سٹوری آئی کہ انڈیزائرے بل انٹی سیمیٹک میکیزین تھرون آٹ آف ایسٹرن ایلائنز اور پورا انہوں نے کہا نہیں بتائی کہ ہم نے کس طرح مہم چلائی مجھے لاہور جانے کے لیے جی کہنا پڑھائے مجھے یہ بات ختم کر لینے نے بہت اہم ہے بی سی سی آئی بھی ایک تھرٹن ہو رہا تھا بینک ایسا بن رہا تھا جو ایک انٹرنیشنل گلوبل بینک بن رہا تھا اور اگر یہ اس وقت بھی ہوتا گیارہ کے بعد تو اس کو بالکل انہوں نے تحسنیز کر دی رہا تھا اور ملیٹری پہ وہ پاکستان کی اوپر اور ہم پاکستانی تھے اور نزلہ سارا ان کی نیوکلئر کی اوپر آیا ہے ہماری اگر ایک کمزوری رہ گئی ہے جس کی وجہ سے یہ تیم سب سے اچھی طرح آتے ہیں وہ ایک علم کی ایک بینک ہوتی جو امریکہ اور ویس کے پاس بہت بڑی ہے اور ہم میں سے کسی کے پاس اتنی بڑی چائنا انکلوڈڈ کے پاس نہیں مگر یہ تین جو تھے میڈیا بینکنگ این فائننس اینڈ ملیٹری اس میں ہم تیسری دنیا کے مسلمان بالخصوص پاکستانی ان کو سریٹن کر رہے تھے آپ کو چاہے اس وقت یہ میری بات بچ پر نہیں کی لگے ایک دن تاریخ یہ بات ثابت کرے گی عمر صاحب معاف کیجئے گا ایک تو پڑے لکے سب سے بڑا سب ہوا پڑے لکے پنجاب میں اتنی تاخیر سے آیا اس کے لئے تو معذرت قبول کرنی جا ہم یہاں بیٹے باتیں کر رہے ہیں لیکن ہمائیوں نے جو بات کہی اور اس میں جو سوال میں نے ان سے کیا بارحال یہ تو ہوا نا اور ان کو اس طرح دفاع نہیں کیا گیا آغا صاحب کا اور خینک کا عمر صاحب نہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب نے کہا بلکہ یہ کہ شاید نقوی صاحب نے اس کا ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگ ڈر گئے تھے جو کہ سمجھتے تھے کہ یہ بی سی سی آئی صحیح ہیں آراغا صاحب کہ جو جس چیز کو لے کے آگے بڑھے ہیں وہ صحیح ہیں مگر وہ اس قدر وہ ایک سنامی کا سا عالم تھا آپ یوں دیکھئے کہ میں کینیڈا میں ہماری سبسیڈری بینک تھا اس کا چیف ایگزیکٹیف تھا تو میں جب چابی دے کے واپس آیا ہوں تو بلکل ایسا لگا مجھے کہ جیسے میں انگریزی فلم کا کوئی حصہ ہوں گھر کے باہر جو تھے وہ کیمرے لگے ہوئے اور جناب تین چار آدمی بھاگے وہ مائک میرے طرف کرے ہوئے بلکل ویسی اور وہاں نہیں چھوڑا دوسرے دن بھی میں نے دیکھا باہر وہ کھڑے ہوئے ہیں ریڈیو کا پیٹی ہر طریقے سے جو ہے دھاوہ بل گئے تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہوں تو کسی کو آپ انگلی اٹھا کے کہہ دیں کہ تم چور ہو اور اس کے بعد چاروں طرف حوازے آتی جائیں تو وہ ایک سوال کا جواب بھی دی نہیں پاتا ہے چار سوال اور ہو جاتے ہیں پانچ سوال اور ہو جاتے ہیں مجھے ابھی خیال آرہا ہے کیونکہ نقی صاحب ایک بلکل خاص طور پندرہ سال ہو گئے لیکن مجھے زیادہ فکر ان کے اداروں کی ہے آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ادارے سروائف کر رہے ہیں جو آغا صاحب چھوڑ گئے تھے سطح پر حکومتی سطح پر یا آپ سمجھتے ہیں کہ سپورٹ یا سوال سوسائیٹی عوام کی طرف سے ملنے چاہیے تھیں اس کے بارے میں تاکہ اگر ہمارے ناظرین تک وہ جا رہی ہے تو نقی صاحب کی بات بھی جائے نقی صاحب درست ہے ان اداروں کو دو اس میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک تو وہ ادارے ہیں جو بائی دیر اون فنینشل سٹرنگ چل رہے ہیں جیسے انفاق فارنڈیشن تو آر صاحب کے زمانی میں ہی اس میں اتنا کیپٹل جمع کر دیا گیا تھا کہ اس کی انکم چیز کی ایکٹیوٹی چلتی رہتی ہے سیلس ایفیشنٹ ہے کسی سے بہار سے ڈونیشن نہیں بڑی بات پھر دوسرے ادارے ایسے ہیں جیسے کہ وسیم سجاد صاحب کا ادارہ آئے تو ان اداروں نے خود ہی اپنے اندر ایک ایسی قوت پیدا کر لیے گورنمنٹ کی حمایت کے ساتھ جب اگر گورنمنٹ کی حمایت یا جی آئی کی ہے کہ وہ اپنی سروائیول کے لیے وہ خود کام کر سکتے مشاہلہ بڑی بات ہے اچھے یہ نا ان نہیں آرہے ورنہ پھر آئے جائیں گے تصویریں کچھیں گے نعرے لگائیں گے وزیر آ جائے گا ایک دن ہے نا بڑا مشکل بات ہے تو اگر یہ بڑی بات ہے کہ آغا صاحب کے ادارے سروائیب کرنے شاہ صاحب جی اصل میں آغا صاحب اپنے وقت سے بہت آگے تھے ان کو بہت سی چیزیں دور کی نظر آ دیں گے جیسے انہوں نے تھرڈ ورلڈ بینک یا سالٹ بینک کا تصور کیا اس میں مجھے ایک موقع ملا کام کرنے وہ فائنانشل کرائسس بھی دیکھ رہے تھے اور وہ تھرڈ ورلڈ ڈالر کو بھی پروموٹ کرنا چاہتے تھے مجھ کی فیجلوٹی جو ہے یہ بنا رہے تھے تو مجھے اس کا علم ہے اور ہمیں چائنہ سے بھی سپورٹ تھی اس وقت مگر وہ چیز اس کا وقت اور اب آپ ایک جو سب سے بڑی بات ہے بھائی ابتخار عالف اور وہ یہ کہ آپ کو علم ہے ہمارا کہ وہ اس کا تقسیم سے پہلے بھی ہم میں کوئی نام لے دوں گا تو وہ کہیں گے جی کیوں لے رہے ہو چانڈی ہو جت ہو جکرانی بچرانی قریشی گیلانی فلا فلا میں نہیں جا رہا چاہ رہا لیکن آغا صاحب کا مجھے کم از کم علم نہیں کہ کہیں کسی حوالے سے جیسے یہ تمام لوگ جو بکرے ہوئے ہیں ساری دنیا میں عزائز صاحب کیا یہ بڑی بات نہیں کہ ورنہ تو جو عزائز صاحب یہ جو آغا صاحب کی شکلت کے پہلو کہ اپنی ذات یا اپنے خاندان یا اپنے رشتار یا وہ حوالہ نہیں ملتا سب کچھ ساری دنیا کی دولت سربت نہ یہ دیکھنا کہ کراچی کا ہے لاہور کا ہے پنڈی کا ہے کوئٹا کا ہے پشاور کا ہے دیوبندی ہے بریلوی ہے وہابی ہے کیا ہے جی عزائز بھائی ان کا خاندان تو جی انسانیت تھی اور یہ سب سے بڑی چیز تھی اور جو ہمیں بھی انہیں کوشش کی ہے کہ ہم اس کی اس چیز کی سمجھ آئے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے پوری دنیا ہمارا خاندان پوری انٹائے ورڈ یومینٹی افتخار عزائز صاحب یہ جو گفتو کا سمیٹنا مشکل ہو رہا آپ کو علم ہے اور اسی لئے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاعری کی خوبی یہ ہے کہ ایک مصرے اور ایک شیر میں ایک پورے صفح کی بات کہہ دی جاتی ہے خیر شخصیت کو آغا صاحب کی سمیٹنا مشکل لیکن اگر آج یہ جو ایک ہم نے کوشش تو کی ہے کہ لوگ جمع ہوں وہ ایک جاری اور ساری رہے آغا صاحب کے فیض سے جو ادارے سمرات اٹھا رہے ہیں ان سے جو سمرات اٹھانے والے ہیں میں نے افراد کے بارے میں کبھی شیر نہیں لکھے یعنی اپنے زمانے میں کچھ لوگوں کے بارے میں شیر نہیں لکھے جب آغا صاحب خصت ہوئے تو میں پاکستان میں تھا اس روز بھی یہاں تو میں نے کوئی ایک شیر لکھا تھا کہ یہ جو گفتو ہو رہی ہے کہ بہت مسائل تھے بہت مرحلے تھے مگر اس کے باوجود وہ سروائیو کیا انہوں نے اور آگے آئے اور دنیا کو ایک ویجن دیا اور بہت آخر دنوں میں جیسے ہم ایک جزیرے میں رہتے تھے اور احساس یہ ہوا کہ جیسے یہ تو سب ایک خواب تھا جو بکھر گیا اور ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے خوابوں کی حفاظت نہیں کی جا سکتی ہے مگر ہمیں سلام کرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کم از کم ایک خواب دیکھا اور بڑی حد تک اس کو اپنی زندگی میں کنورٹ کیا تعبیر سے ہم کنار کیا اور اتنے چودہ ہزار لوگوں میں ہم ہی میں رہتے تھے وہ لوگ بھی کہ جن کے سبب ہم ہی میں رہتے تھے وہ لوگ بھی کہ جن کے سبب زمیں بلند ہوئی آسمہ کے ہوتے ہوئے اس کے باوجود کہ یہ سب تھا اور اب آغا صاحب جیسے تہذیب یافتہ مطمدن اور شاہستہ اور پراخلاق شخصیت کی گفتو کو سمیٹنی کے لئے اگر میں یہ کہوں کہ بھئی لاہور کے لئے ایک آز منٹ اور اسلاعباد کے لئے کاؤز آرمیٹ کیونکہ گفتو کو یہاں سمیٹنی ہے بتہذیبی تو ہوگی لیکن جس جگہ بیٹھا ہوں اور جس طرح بندہ بیٹھا ہوں اس کے تقاضے یہ بخوبی جانتے ہیں اس لئے عمر صاحب میں نے جیسے کہا کہ میں جی نہیں کہوں گا کہ جس سے عمر صاحب میں انیس سو نائنٹین ایٹی سیون کا ایک میٹنگ ہوئی تھی اس کا ایجنڈا میرے پاس رہ گیا ہے اس کے اندر میں جلدی سے آپ کو سونا دیتا ہوں اس میں وہ ہے میننگ اور پرپس میننگ امپورٹنس اور سگنفیکنس آف بجٹ ریلیشنشپ آف بجٹ بیزنس اور پروفیٹ اور یہ دو تین دن کے بعد جو آخری ٹاپک ہے وہ ہے گاڈ بینگ آف گاڈ میننگ آف گاڈ ریلیشنشپ بیتوین گاڈ اور آپ یہ بتائیے کہ بینکنگ ہمیں سکھائی جا رہی تھی بینکنگ ہم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تھا لوگ ہمیں اس زمانے مذاق پڑھائے کرتے تھے آغا صاحب کا کہنا یہ تھا اور مستقل وہ ہر میٹنگ میں ہمیں کہتے آتے تھے کہ اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو آپ اچھے کچھ بھی نہیں ہو سکتے جی ہمائیوں گوھر صاحب جیسے آپ سے تو اور زیادہ ہوگی میرا تو بڑا اس طرح کا تعلق رہا ہے اور ہم آپ لوگ باتوں کو بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں باتیں سمیٹھنے کے لیے کہاں ہوتے ہیں اگر پھر بھی آغا صاحب پر گفتگوگر میں سمیٹھنے کے لیے آپ کو چند جملے ایک منٹ دوں ہمائیوں دیکھیں باتیں تو بہتیں کرنے والی مگر آخر میں پھر یہ ہی کہوں گا کہ پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں چند لوگ ہیں جنہوں نے سچ موچے کے ادارہ بنایا ادارہ سے بطلب جو انسٹیٹویشن جس کو ہم کہتے ہیں اور میری ڈیفنیشن انسٹیٹویشن کی وہ ہوتی ہے کہ جو شخص اپنے ساتھ قبر میں اس کو نہ لے جائے مگر وہ اس کے جانے کے بعد بھی زندہ رہے اور چلے اور جیسے نکوی صاحب نے کہا کہ وہ خود کفیل ہو تو وہ آغا صاحب ان چند لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ایک سے زیادہ انسٹیٹویشنز بنائی ان کو یہاں اور ریکنیشن ملے یا نہ ملے اس میں اگر نہیں ملتی تو وہ نقصان ان کا نہیں ہے ہمارا ہے ہمارے ملک کا ہے مجھے تو جیسے میں نے ارز کیا میرا تو ان سے ملنا جڑنا زیادہ ان کی علالت کے بعد پاکستان میں ہوا تب تو ہم تقریباً روز ہی ملتے تھے میں اور میری بیوی ان کے گھر جائے کرتے تھے اور جب بینک بند ہوا ہے تو اس شام تو میری بیوی والد اور والدہ دونوں اب تو اس دنیا میں نہیں ہیں مگر وہ میں نہیں چاہتا کہ علالت اور آخری لمحوں کو یاد کرنے کے بجائے جو کنورٹ کرنا چاہوں گا نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ پھر بھی بڑے وہ پوزیٹیف تھے جب میں ان سے جا کے ملا ہوں اور ان کا یہ نہیں تھا ان ان کا تھا ٹھیک ہو جائے گا اور ایک اور بینک بنائیں گے وہ بڑی کوشش ہی کرتے رہے گا سراج صاحب آج ایک گفترو ہم نے سمیٹا ہے چلی آپ ایک بڑے بینک کے سر بنا ہیں اور یقیناً یہ جو آغا صاحب پہ گفترو کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے ویچھے تو وہ کہیں نہ کہیں طور پر ان کی شخصیت ان کا کام وہ تو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ اغباروں میں ایک پورے صفحے کا اشتہار چبے تپتہ چلے لوگ ان کے لئے کوئی عرص منائیں کوئی ان کے لئے تقریب کریں جی سراج صاحب میرے آدھر خالے یہ امپریشن شاید قائم ہوئے کہ آغا صاحب کو لٹریچر سے بہت زیادہ شوق نہیں تھا یا وہ استعمال نہیں کرتے استعمال بہت کرتے تھے جیسے میں بتا ہوں قلیل جبران کو بہت وائیڈلی کوٹ کیا کرتے تھے اور اگر مجھے میمری ڈسٹرب نہ کر رہی ہو میں صحیح یاد ہو ایک مرتبہ ایک میٹنگ میں ٹی ایس ایلیٹ کو انہوں نے کوٹ کیا تھا اور وہ نے کہا کہ اور اگر آپ سے اگر مجھے یاد آتا ہے جو آغا صاحب کی زندگی اور ان کی زندگی کے بعد بھی انہیں اپلائی کرتا ہے وہ میں آپ سے ارز کروں ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں کام جو دوسروں کے جی نقی صاحب آج کی گفتگو کو میں نے مجھے مشکل ہوا سمیٹنا مشکل ہو رہا ہے سب کا شکریہ دا کر دوں اور یہ جاری رہے گا انشاءاللہ سب سے پہلے تو وہ لوگ جو اسلامباد اور لاہور میں اپنا وقت نکال کے آئے وشیم سجاد صاحب ہمائی گوھر صاحب اور ہمارے عمر محمد خان آپ نے اچھا کیا کہ جی استعمال کر لیا ورنہ عمر محمد خان تصبح کر دیتا ہے ہم ہم میٹنگوں میں بھی ایسے کر دے گیا اور باقی شاہد جمیر یہاں پر ہیں اور پیچھے ہمارے مقبول صاحب بھی آئے اور سب سے بڑا تو یہ کہ تاریخ واد تاریخ واد نے بڑا کام کیا جو سلسلے اور وہ لوگ جن سے تیری بزم میتے ہنگامیں ہیں گئے تو کیا تیری بزمیں خیال سے جی کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے گئے کہا مجھے پتہ کہ کوئی شیر یاد نہیں آرہا لیکن ایک آخری شیر اسی طرح پر اختتام کروں اور ازار کروں اور جاہد قاسم صاحب اور ہمارے سراج صاحب اور یہ اپنے بھائی افتخار صاحب اگر آپ یہاں پر اس کو جو ہے جبردستی ختم نہیں کریں گے تو یہ سلسلہ چلتا ہے مجھ پر لوگ اختتام نہ ہو جیسے حامد عزیز مدنی کا شیر بڑا عزیز مدنی کا وہ لوگ جن سے تیری بزمیں تے ہنگامیں گئے تو کیا تیری بزمیں خیال سے بھی گئے ایسا نہیں ہے ہماری بزمیں خیال میں اور وہ تمام لوگ جن کا کسی نہ کسی طور آغاز صاحب سے ربط رہا اور ہم جیسے لوگ جن سے برائے راست رابطہ نہیں بھی رہا ایک تھوڑا سا ایک پسمند رکھنے کے سبب اپنے تہذیبی اپنے آپ سمجھیں کہ ایک قومی اور ایک ایسے پاکستانی بھی میں کہنوں تو یہ حرج نہیں ہے وہ جو قرض ہے آغاز صاحب کا وہ ہمیں اتارنا تھا اتارتے رہیں گے ایک پروام کے ذریعے ممکن تو نہیں تھا کہ جن جن لوگوں نے شریک گفتو ہو کر آغاز صاحب کو یاد کیا ان سب کا شکریہ اور میں نے کہا کہ یہ جو قرض ہے وہ اسی طرح اترتا رہنا چاہیے جاری رہینا چاہیے آغاز صاحب کو بینکوں میں نہیں بلکہ صرف معیشت میں نہیں زندگی کے تمام شعبوں میں یاد کرتے رہنا چاہیے مہمانوں کا شکریہ کرتے ہوئے مجاہد بلیلوی کو اجازت دیجئے مہمانوں کا شکریہ